عبداللہ عمید گلزاب آج یہ ایک سال ہو گیا یہ نو مائی کا جو واقعہ پیش آیا آپ کی نظر میں یہ کیوں پیش آیا کیا وجوہات تھی اس کے کیا ازباب تھے کیا اس کے محرکات تھے بس اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا دیکھیں آپ نے اپنے بیانیے میں ایک بات کی بڑی اچھی اور وہ یہ تھا کہ آپ نے بتایا کہ مٹھی بھر لوگوں نے جو ہے وہ یہ کام کیا نہیں ایسی بات نہیں ہے ایک مشہور فکرہ ہے وہ کہتے ہیں کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے اور جو گھر کا بھیدی ہوتا ہے اس کو ہمیشہ باہر سے آشیرواد ہوتی ہے اور جب میں لفظ آشیرواد استعمال کر رہا ہوں تو آپ کو اس کا مطلب سمجھ جانا چاہیے کہ یہ پھر معاملات ڈش انفو لیب اور بھارت کی طرف جو ہے وہ اس کا واضح اس کا ملاب نظر آتا ہے اور یہ ہمیں معلوم ہے اس بات کا اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ گھر کے چند لوگ تو تھے لیکن اس کے پیچھے جو ہے پورا ایک بھارت کا اسرائیلی لوبی کا اور وہ اناثر جو مغرب کے اندر بیٹھ کے پاکستان کے نیوکلئر ریاست کو تسلیم کرنے سے جو ہے وہ گریز کرتے ہیں یا اس کے جو وجود ہے اس سے خائف رہتے ہیں ان کو یہ تکلیف ہے انہوں نے بڑا واضح ایک پلان بنایا دوہزار بارہ کے اندر اور کہا کہ افراج کے متعلق جو ہے وہ شکو کو شباہ پیدا کرو اس کی لیڈرشپ کے اوپر جو ہے وہ تنقید کرو اور اس کے لیے جو ہے وہ شاشی بیانیاں بناو شاشی لیڈرشپ کو کھڑا کرو اور پھر اس طریقے سے جو ہے پاکستان کے دو ٹکڑے کرنے میں ان کو آسانی ہوگی یہ ان کے الفاظ ہیں یہ کبھی ممکن نہیں ہے لیکن نو مئی کو جہاں آپ یہ بات کرتے ہیں تو آج یوم سیاہ کے لیے میں آج سیاہ کپڑے اس لیے پہن کے بیٹھا ہوں اس کی وجہ نو مئی نہیں ہے اس کی وجہ جو ہے وہ پیچھے شکوت دھاکہ ہے اور شکوت دھاکہ کو کیا ہوا تھا قائد آزم محمد علی جنہ کی قوم تھی وہاں بھی وہ پاکستان تھا اور وہ بھی قوم قائد کی تھی اور یہاں بھی پاکستان کی ویسٹ پاکستان میں قوم تھی اس کو تقسیم کیا گیا قوم کے اندر ڈیوائیڈ دیا گیا آج جو ہے وہ پھر شکوت کرنے کی کوشش کی گئی قوم کے اندر تقسیم پیدا کی گئی اور قوم کے اندر تقسیم جو ہے مکتی بھانی کی شکل میں کون تھا وہی بھارت تھا اور آج جو قوم کو تقسیم کیا گیا وہ کون لوگ ہیں دیکھیں یہاں بڑے بڑے باری صاحب بیٹھے ہیں محمد علی صاحب بیٹھے ہیں میں صرف یہ جانا چاہتا ہوں کہ تقسیم کرنے والے کو اسلام میں کہا کیا جاتا ہے اور اس کے جو محرکات ہیں یہ اگر ہم جب تک اس پر قانون سازی نہیں کریں گے اور فیراؤن تقسیم کرتا ہے وہ اللہ کی گدی پر نعوذ باللہ بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے جو لیڈر ہوتے ہیں وہ قوم کو بناتے ہیں تقسیم نہیں کرتے بلکہ اتحاد کی طرف لے کے آتے ہیں وہ ایسٹ پاکستان ہو ویسٹ پاکستان ہو ایک لیڈر نے اس کو ایک پاکستان بنا دیا یہ ہے لیڈر یہ ہے قومی لیڈر جو جس کی نظر آنے والے مستقبل پہ جو ہوتے ہیں مفادی لیڈر وہ قوم کو تقسیم کر کے اپنے جھوٹ سچ کے اوپر جو ہے وہ چلاتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ سمم بکمن امیون فاہم لا یرجی اون ہو چکے ہیں لوگ جن کو سب کچھ نظر آ رہا ہے لیکن اس کے باوجود وہ سچائی کو جاننے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن میں اس کے ساتھ ہی ایک بات ضرور کہوں گا اور وہ یہ ہے کہ یہ دن صرف شہیدوں کا دن نہیں ہے یہ غازیوں کو سلام پیش کرنے کا بھی دن ہے یہ قوم کے ان وارئیرز کا بھی دن ہے جنہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر منفی ناجائز منگھڑک پروپگینڈے کو نگیٹ کیا میں یہاں بیٹھے جو ہمارے انکرز ہیں صاحبان اور جو ہمارے لغاری صاحب اور محمد علی صاحب بیٹھے میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنی باوجود اس کے کہ سوشل میڈیا پہ کتنی ٹرولنگ کی گئی لیکن اس کے باوجود یہ لوگ ثابت قدم رہے یہ بھی ہمارے وارئیر ہیں ان کو بھی ہمیں سلام آج پیش کرنا چاہیے تو اس لیے ہے صرف نو نو مئی کا دن تب تک ہوتا رہے گا جب تک کہ قانون سازی نہیں کریں گے آپ قانون سازی کریں یہی نو مئی ہوتا خدا نہ خواستہ دنیا کے کسی ملک میں ہوتا آپ یقین مانے ان کی گردنیں جو ہیں وہ کٹ کے رکھ دی جاتی ہیں یعنی آپ ہی کہہ رہے کہ احتساب ہونا اور جس طرح سے قانون سازی کی بات کی جاری ہے یہ ہوگا تو اس طرح کے واقعات کا تدارک ممکن ہو سکے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے